موسیقی 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 اکشو جی سوال پوچھیں اکشو جی سوال پوچھیں اکشو جی سوال پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا آپ ہمیں پھر سے کال کریں کیونکہ آپ کی آواز ہم سے پہنچ پا رہی ہمارے پاس آپ ہمیں پھر سے کال کر سکتے ہیں تو نمبر لگاتا اور فلیش ہو رہی ہیں اگر آپ کوئی سمجھ سیا ہے ہیلتھ کو لے کر یا پھر کرونا سے جوڑی آپ کو جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساں ڈاکٹر لگاتا اور موجود ہیں وہ آپ کے ہاں پر سبھی سوالوں کے جواب دیں گے ڈاکٹر ہم کرونا وائرس کو لے کر بات کریں جو وائرس ہوتا ہے وہ سرفیس پر اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے کب تک وہ زندہ رہتا ہے دیکھیں الگ الگ سرفیس پر الگ الگ ٹائمنگ ہیں ہوا میں چھے سے آٹھ گھنٹے ایروسول کے روپ میں موجود رہتا ہے لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کی نمی کتنی ہے گرمہت کتنی ہے تو جنرلی چھے سے آٹھ گھنٹے تک یہ وائرس ایروسول کے روپ میں ہوا میں موجود رہتا ہے اور میٹل سرفیس پر بہتر گھنٹے کا ٹائم اس کا بتایا گیا ہے کہ بہتر گھنٹے تک یہ وائرس سروائیف کرتا ہے لکڑی ہے اور بھی بہت ساری ستیں ہیں جن پہ وائرس پری بارہ سے چوبیس گھنٹے تک سروائیف کرتا ہے ڈاکٹر یہ جو کوویڈ نائنٹین کا جو لانگ ٹرم پولیوشن سے بھی کوئی لنک ہے کیا پولیوشن سے تو بہت زیادہ ابھی تک کوئی ایسا کچھ نہیں آیا ہے دیکھنے میں اگر پولیوشن سے ریلیشن ہوتا تو اس سمیں تو پولیوشن بہت کم ہے دکھا جائے تو اس سمیں نہ تو گاڑیاں چل رہی ہیں نہ ہی کسی طرح کا اور بھی پولیوشن ہے اگر اس طرح سے پولیوشن سے ریلیشن ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں وائرس ختم ہو گیا ہوتا ایم ایت صدقی لکھنو بائی ساتھ جوٹ چکے ہیں لکھنو سے ہیں سوال پوچھیں اپنا میرا سوال یہ ہے میں ایم ایت سے بہت سے کورونا لارس پر لائے تو گھر سے باہر نکلنا منا ہے تو کیا چھت پہ جو ہے واکنگ کر سکتے ہیں مارننگ واک دیکھئے چھت پہ مارننگ واک کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں بہت زیادہ کوئی بڑی سوسائٹی نہیں ہے اور کوئی الگ سے آپ کا اپنا گھر ہے اور الگ سے چھت ہے تو آپ پروپر ماسک لگا کے اپنی تھوڑی دیر کی واکنگ اکیلے کر سکتے ہیں ڈاکٹر جس طریقے سے کورونا بارس کو لے کر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کہی گئی ہے اس کے کتنے اہمائنے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ہی مین مائنے ہیں اس وائرس میں جتنا آپ اس سے دور رہیں گے کیونکہ دیکھئے جس سے آپ لڑ نہیں سکتے اس سے بچنا ہی ٹھیک ہے تو ابھی پروپر آجار ہمارے پاس موجود نہیں ہے پروپر ویکسینیشن پروپر دوائیاں نہیں ہیں تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ رکھئے اور پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک میٹر تین فٹ کا بچاؤ رکھئے لیکن آپ دیکھا گیا ہے جو پروپر ٹرائلز اور پروپر ایکسپریمنٹس میں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بارہ فٹ کی دوری بنائے رکھنے کے لئے کہا گیا ہے مرسطے کولا جڑ گئے ہیں آجرہ کنو سے آجرہ جی سوال پوچھے اپنا آجرہ جی پہلے ہمیں ٹی بی کا پولیم کم کریں پھر ہم سے سوال پوچھے دیکھیں سر میں درد ہونا جھکام ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے نارمل وائرس کے لکشن بھی ہے نارمل فلو کے لکشن ہے تو جنرلی تو آدمی دوائی کھا لیتا ہے کینٹی اللرجک کھا لیتا ہے پیرا سٹمول کھا لیتا ہے اور اس سے وہ وائرس جنرلی دو سے تین دن میں چلا جاتا ہے لیکن ان کیس اگر آپ کے سمٹمز بکھار بڑھ رہا ہو سردی جکھام ٹھیک نہیں ہو رہی ہو خانسی بڑھ رہی ہو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو کورونا کی طرف دیکھتے ہوئے علاج کرنا چاہیے مرسطے کولا جڑ گئی ہے سچن ہے اٹابا سے سچن جی سوال پوچھے اپنا ہلو دیکھئے سمٹمز تو بہت ویری کرتے ہیں کئی لوگوں کو بلکل سمٹمز نہیں آتے ہیں کئی لوگ کو کچھ بھی سمٹمز نہیں آتے لیکن اگر ان کا کوئی فیزیکل کانٹیکٹ یا کوئی ڈروپلٹ انفیکشن کسی کورونا کے سنکرمت مریج سے ہوا ہوتا ہے اور وہ ہیلڈی ہوتے ہیں تو ان کی بڑی ایمینٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے تو جروری نہیں ہے کہ ان میں کوئی بھی لکشن آئے ہو سکتا ہے کوئی بھی لکشن نہ آئے لیکن جب کانٹیکٹ ہسٹری ہوتی ہے تو ہم لوگ جانچ کراتے ہیں تو اگر چھوٹی سے بھی خانسی آ رہی ہو اور آپ کی کوئی کانٹیکٹ ہسٹری کسی کے دوران آپ کو پتا ہو یا لکشن بڑھ رہے ہو ہوتی شوٹ کوئی کانپور آی قریمشن موسیقا روز کنطکو موسیقا موسیقا این موسیقا موسیقا من دعائی دوائی دوکان ہے دوائی دوکان بھیڑ بھر ہوتی ہے دوٹر صرف کیا لگا کے جائے کرے دوکان میں بچا جا سکے کرونا کے لیے ماسک لگا کے جاتا ہوں ماسک لگائیے گلوز پہنیے بلکہ ایک پروپر کٹ بھی آتی ہے جس کو کیا آپ اپنی دکان پر بیٹھ کے پہن سکتے ہیں ڈبل گاؤن بھی آتا ہے کٹس بھی آتی ہیں اور وہ کٹس آپ جب دکان پر بیٹھتے ہیں تو ان کو یوز کریے اور گھر جاتے ہی اس کٹ کو اگر واشیبل ہے تو اس کو دھلنے ڈال دیجے دوسری کٹ دوسرے دن پہن لیجے یہ بچاؤ آپ کر سکتے ہیں ماسک لگا سکتے ہیں ماسک کے ساتھ میں ہیڈ گیر ٹائپ کا آتا ہے جس سے کی پروپر فلم جو ہے وہ آگے سے آپ کا سر اور فیز دونوں کور کر لیتی ہے ڈاکٹر ہائیڈرکلوروکوین جو میڈیسن ہے ہمارا جو انڈیا ہے وہ پورے کنٹریز میں اس کو دے رہا ہے تو یہ ہائیڈرکلوروکوین جو میڈیسن ہے وہ کتنی صحیح ثابت ہو سکتی ہے اس کرونا وائرس میں دیکھیں جو ٹائیلز ابھی تک لیے جا رہے ہیں اس میں یہ ٹائیلز بہت افیکٹیو پائے گئے ہیں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کا جو رول ہے وہ بہت سندگد ہے لیکن ادھر امریکہ میں اور بہت جگہ یہ ٹائیلز ہوئے ہیں جس پہ کی پیشنٹ جو ہیں چار میں سے تین پیشنٹ بیٹر ہوئے ہیں تو اچھا ریزلٹ مانا جا رہا ہے اسی لئے اس کو اتنی ڈیمانڈ بڑھی ہے ہمارے ساتھ ایک کالج اڑ گئے ہیں اشوک ہے راجستان سے اشوکی سوال پوچھے اپنا دیکھیں جو خام اور نارمل ناغ بند ہونے میں تو ایک نیزل ڈراب ڈال سکتے ہیں ایک انٹی ایلرجک کھا سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد آپ کے سمٹمز میں کوئی امپرویمنٹ نہیں ہوتا ہے خانسی آتی ہے بکھار آتا ہے یا سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو پھر پروپر سکریننگ کے لیے ٹیسٹ کے لیے کورونا کے لیے آپ کو جانا چاہیے اگر آپ کی کوئی سمسیا ہے اگر آپ کی کوئی سبال ہے ہیلتھ کو لے کر تو آپ ہمیں کال کریں ہمارے ساتھ ایک کالج اڑ گئی ہے رینا ہے لکھنو سے رینا جی سبال پوچھے اپنا جی مجھے یہ جان رہا ہے کہ جی باہا سے دھوڑ لے کر کے آتے ہیں جب آپ پولیتھن لے کے آتی ہیں پیکٹس لے کے آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ جو سب سے اچھا اپائے ہے ایک والٹی رکھئے اپنے گھر پہ اس میں سوپ سولیشن رکھئے سابون کا پانی اس میں اس کو ڈال دیجئے اور اس سے واش کر کے پانی سے واش کر کے تب اس کو یوز کریے یہ پروپر وے ہے جسے کہ آپ کوئی انفیکشن گھر میں اندر لے کے نہیں جائیں گی ڈاکٹر جس طریقی سے ہماری کولنے بے آپ سے سوال پوچھا کہ جو پیکٹ میں جو دودھ آتے ہیں تو اس کو واش کر سکتے ہیں لیکن جو کھلے ہوئی دودھ آتے ہیں تو اس کا کیا کر سرپے دیکھیں اس کے بارے میں تو کہنا بڑا مشکل ہے اور جنرلی اوائیڈ کریں تو جیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں باہر سے آپ کیا لے کے اندر جا رہے ہیں پیکٹس میں تو کم سے کم ایک پتہ ہے کہ چلیے پیکٹ کے اندر دودھ ہے اور وہ سیف ہے ڈاکٹر اگر کوئی کرونا سے سنکرمیت ہے اگر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیا وہ پھر سے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ویسے تو جنرلی پوسیبلٹی کام ہوتی ہے کی ایک بار باڈی امیونٹی بن جاتی ہے تو پھر باڈی کی جو سیلز ہیں وہ یاد رکھتی ہیں کہ یہ بیماری مجھے آئی تھی اور جنرلی نہیں ہوتی ہے اس لئے چانسز اس کے کام ہو جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دوران انفیکشن بڑھنے کے چانسز ہوں جو ٹائم پیرڈ آپ کا ہے انکویویشن کا مرسطے کولا جڑ گئی ہے دلشاد ہیں پونے سے دلشاد جی سوال پوچھے اپنا دلشاد جی سوال پوچھے سوال پوچھے سوال کیا ہے مجھے کہ پوچھنا ہے ہلو سوال پوچھے ہاں پوچھ تو رہو آکتے میں مجھے کہ پوچھنا ہے پیسے ہم لےتے ہیں دکانداری کے سامنے ہلو جی آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے سوال پوچھے دلشاد جی سوال پوچھے پیسے ہم لےتے ہیں اس کو کیسے سنیٹائز کریں ہلو یہ کہہ رہی ہے کہ جو باہر سے پیسے لیتے ہیں کسی دکاندار سے اس کو کیسے سنیٹائز کریں دیکھیں آپ جو پیسے لیتے ہیں تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ ٹچ کریں آپ اپنے پاس ایک پولیتین رکھ لیجے اس پولیتین میں پیسے گراہک سے ڈلوا دیجے جو پیسے آپ کو واپس کرنے ہیں وہ آپ اپنے پاس سے ایک دن پرانے پیسے جو رکھے ہوئے ہیں اس کو واپس کر دیجے اس پیکٹ میں ایک سنیٹائزر کا سپری کر کے اس پیکٹ کو بند کر کے چھوڑ دیجے ایک دن اس پیکٹ کو وہیں پڑا رہنے دیجے دوسرے دن آپ اس پیکٹ کو یوز کریے اور جو آپ کو نیکسٹ پیسے ملنے ہیں اس پیکٹ کو کھالی کر کے آپ اس میں ڈلوائی اور اس کا یوز آپ ایک دن پہلے والے کا تھری ہمارے ساتھ ایک کالر جوڑ گئی ہیں انمول ہیں راجستان سے انمول جی سوال پوچھے اپنا لگتا ہمارا سمبک ٹوٹ گیا ہے آپ ہمیں پھر سے کال کر سکتے ہیں اور اپنی سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر جوڑ گئی ہیں پیوش ہیں گریٹر نویڈا سے پیوش جی سوال پوچھے اپنا میرا میرا کوششن یہ ہے جی پیوش جی آپ ٹی وی کا بولم کم کریں پھر ہم سے سوال پوچھے میرا سوال یہ ہے نمکر مجھے جی مجھے جی میرا کوششن یہ ہے کہ اگر کیٹی وہ کورونا ہو جاتا ہے اور اور گھر میں وہ کورنٹائن کر دا ہے ایک مہینے سے تو کیا اس کو کورونا رہے گا بات میں نہیں دیکھئے کورونا جروری نہیں ہے کورونا سپوز آپ رہیں آپ کے پاس کورونا ہو گیا کسی کو اور وہ اس کو کورونا کی کوئی لکشن نہیں آئے وہ بیمار نہیں ہوا وہ اور مسئیبت اس کے اوپر نہیں آئی بٹ وہ ایک ہیلدی کیریئر بن سکتا ہے ہے نا جروری نہیں یہ سمٹمز اس کے آئے وہ ایک ہیلدی کیریئر بنے گا لیکن جو بھی کمجور بیکتی آپ کے گھر میں موجود ہوگا سپوز فادر ہو گئے مدر ہو گئی جن کی کی باڈی امیونٹی بہت کم ہے ایلڈرلی پیشنٹ ہے اور کسی اور بیماری سے بھی گرسیت ہیں سپوز ڈائیوٹیز ہے دمہ ہے یا ٹی بی ہے تو وہ کورونا اس کو سب سے پہلے پکڑ لے گا مرسد ایک کولر جڑ گئی ہے سانچی ہے لکھنو سے سانچی کی سوال پوچھے اپنا جی درستہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو میں کھلے سے اگر ہوگر سے کوئی سمان بھریتی ہوں تو پیسہ جو باپس آتا ہے یا پیسہ میں جو بینک سے لاتی ہوں اس کو کس طریقے سے کروں لیوں جی میں نے ابھی ایک کولر کو بتایا کہ آپ ایک پولیتھن لے کے جائیے جو بھی پیسہ اس میں آپ لیجئے اس پولیتھن میں ڈائریک ڈالوا لیجئے اس میں تھوڑا سا سینٹائزر سپری کر دیجئے اور اس پیکٹ کو آپ 24 گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھ لیجئے اور نیکس دے اس پیکٹ کو کھول کے پیسہ یوز کریے اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہے ہیلتھ کو لے کر یافرہ کرونا کی جانکار یا ہم سے کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں نمبر لگاتا فلیش ہو رہی ہیں آپ کال کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں انمول ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے راجستان سے انمول جی سوال پوچھیں اپنا ارے مجھے جکھام بہت دو رہا ہے انمول جی پھر سے سوال پوچھیں جکھام بہت دو رہا ہے خانسی جکھام دیکھیں خانسی جکھام ابھی تک تو بہت زیادہ ایمیت نہیں رکھتا تھا لیکن اس سمیں اس کی ایمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو اگر خانسی جکھام بہت دنوں سے بنا ہوا ہے ساتھ میں بکھار آ رہا ہے سانس کے لئے میں تکلیف ہو رہی ہے تو پروپر جگہ فلو کلینکس بنی ہوئی ہیں میڈیکل کالیجز میں بنی ہوئی ہیں وہاں جا کے اپنے ایک جانت ضرور کرائیں ڈاکٹر جس طریقی سے کہ آج خبر اتر پردیش میں اچھی آئے تھی کہ کچھ جلے جو کرونا مکت ہو چکے ہیں اور آکڑا بھی زیادہ نہیں بڑھا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو کرونا وارس کا جو آکڑا ہے وہ کم ہو سکے گا جی بلکل جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری سرکار نے بہت اچھے قدم اٹھائے کہ یہ شوشل ڈسٹینسنگ ہے اور سب چیزیں ہیں پروپر اور جو پروپر کٹس آبیلیبل ہو رہی ہیں ابھی تک بہت زیادہ ماترہ میں سکریننگ اور بہت زیادہ کٹس نہیں موجود تھی لیکن اب بہت زیادہ ماترہ میں سب چیزیں ٹیسٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور جس حساب سے آنکڑا ہمارا انڈیا کا ہے اس حساب سے یو پی کا بھی آنکڑا ہے وہ اچھا جا رہا ہے دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا ساتھ ای کولر جڑ گئی ہے اومیش ہے راجستان سے اومیش جی سبال پوچھے اپنا اللہ اومیش جی سبال پوچھے آہ ہلو جی اومیش جی سبال پوچھے آہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو کہ ہم دکان سے پیسے پاپس لیتے ہیں تو وہ سانیٹائز کرنا چاہیے کھ نہیں کھرنا چاہیے آہ یہ جو دکان سے پیسے لیتے ہیں تو وہ سانیٹائز کیا بلکل کر لینا چاہیے آہ میں نے پرسنلی بھی یہ اپنی یا قریب پندرہ دن سے ایسا کیا ہوا ہے کہ جس سے بھی کچھ لیتا ہوں تو ایک پولیتھن میں اس کو ڈال کے اور سانیٹائزر ڈال کے اس کو رکھ دیتا ہوں اور چوبیس گھنٹے بعد اس کو یوز کرتا ہوں آپ بھی کریے ایسا جی بلکل اور ڈاکٹر جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہی کہ لوگ کافی ڈارے ہوئے بھی ہیں اگر جو لوگ باہر سے سبجی خریدتے ہیں تو وہ کس طرح کی سبجی خریدیں اور اس کو گھر پر علاہ کر کس طریقے سے اس کو واش کر سکتے ہیں دیکھیں سبجی خریدنے میں ایک پرکوشن تو یہ لینا چاہیے کہ بہت زیادہ انٹائیڈی پلیس سے یا بہت بھیڑ بھار والے علاقے سے جہاں پہ ہم سبجی منڈیوں اگل بگل موجود ہوگا اس سے انفیکشن لانے کے چانسز زیادہ ہیں پھر بھی جو سبجی آپ خرید کے لائیں گھر پر پر واش کریں ویسے تو سوپ واتر سے واش کرنی چاہیے لیکن سبجیاں ہیں کئی لوگ واش نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لئے پر واش کر کے اس کو پر وائل کر کے تب یوز کریں ہمارے ساتھ مجھ کو پانڑہ بیس دن سے بھوک کم لگتے کانا کم کفتا ہے جی دیکھیں بھوک لگنے کے بہت سارے کاران ہے کوئی بیماری سے گرسیت تو نہیں ہے ہی منتی جی آپ سن پا رہی ہیں جی کسی بیماری سے گرسیت تو نہیں ہے کوئی بیماری سردی جکھام خانسی ٹائپ جی نہ لگنا چلی کوئی بات نہیں گرمی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پانی کئی بار زیادہ پینے لگتا ہے جس سے کی بھوک کام ہو جاتی ہے اگر اس کے ساتھ میں کوئی بیماری کے لکشن ہو تو وہ زیادہ گھا تک مرسی دی کولا جڑ گئی ہے راج اندر آگرہ سے راج اندری جی سوال پوچھے اپنا راج اندری جی سوال پوچھے راج اندر میں آگرہ سے بلنا ہوں میرا سوال پوچھے میرا سوال چاہتا ہوں ہمارے آگرہ خیت تیڑی بگیہ میں رہتا ہوں مرسی مرسی کہیں کہ ان کے علاقے میں سانیٹائزر نہیں ہو رہا ہیں آپ پرسنل اپنے آپ کو سانیٹائز رکھے ایک سانیٹائزر کہیں بھی نکلیں تو اپنی پاکٹ میں رکھ کے نکلیے پروپر ماسک لگا کے نکلیے جو ایر سال ستے ہیں وہ چھے سے آٹھ گھنٹے تک ہوا میں تیرتے ہیں ان سے آپ کا بچاؤ ہوگا کوئی سنکرمت بیقتی ادھر سے ادھر پاس ہوگا اس کے موں سے جو ڈروپ لیٹس نکلیں گی ان سے بچاؤ ہوگا اپنے ہاتھ ہر بیس سے پچیس منٹ میں سینٹائزر پروپر سینٹائزر جس میں کی پچھتر پرسنٹ سے زیادہ الکو ہال ہو اس سے واش کریے جس سے کی وائرس ایک منٹ میں مر جاتا ہے اگر آپ کی کوئی سوال ہے ہیلتھ کو لے کر تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر لگاتا فلیش ہوتے رہیں گے اور کرونا ہماری سے جوڑی کوئی آپ جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہیں وہ آپ کی سبھی سوال لوگی ہیں جواب دیں گے چھوٹ سے بریک کا ہو چلا ہے بریک کے بعد ہم سے حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اوہ ناک توڑ دیا بیٹو جی جب میں چھوٹا تھا ممی سے جھگڑا کر کے کہتا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور فیل پھر مممہ پاس میں فیل ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہوتا تھا بیٹو جی تمہاری دادی کی قسم کیونکہ کچن سے ایسی خوشبو آیا کرتے تھی کہ جھٹ سے گھوزہ ختم اور پٹ سے پیٹ پوچا شروع کدھر گیا ڈیڈی کو چھوڑ کے ایسا ہی کھو گیا ہے سواد کے مزے میں بیٹو جی آپ بھی فیل گولڈی مسالے گولڈی مسالے خوشبور سواد ایسا تورشتوں میں گوسا کائسا گولڈی مسالے گولڈی مسالے مجھے کورونا سے زیادہ ڈر افواؤں سے لگتا ہے بھائی کورونا سے ڈروں نا سیدھی آروجی سیدھو اپ پر چلو نا کیا کرنا کیا نہ کرنا ساری سچی پکی جانکاریاں گیارہ بھاشاؤں میں پاؤنا خود کی جانج بھی خود کر سکتے ہو اس پر خود اپنے ہی رکشک بن جاؤنا اپنی اور اپنوں کی سرکشا کے لیے آروجی سیدھو اپ ڈاؤنلوڈ کرو نا گاؤں ہو یا شہر ہر فون میں ہونا چاہیے آروجی سیدھو اپ مائنٹ لیٹرالز دیانٹ لیٹرالز مائنٹ لیٹرالز تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پانمسال پرکیباد اگوا فٹ سے آپ سبی کا سواگت ہے ڈاکٹر ہمارے ساتھ لگاتار موجبود ہیں اگر آپ ہی کوئی سمسیا ہے ہیلتھ کو لے کر یا پھر کرونا سے جڑی ہے آپ کو جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں اور اپنے سوال پوچھیں ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئی ہے میناکشی ہے نوائیڈا سے میناکشی جی سوال پوچھیں اپنا دیکھیں کرونا کے لکشنوں میں ایک میں گلے میں خراش اور درد جرور ہے پہ زیادہ تر کئی بار نورمل وائرس سے بھی ایسا ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کو سندگ دستیتی میں ہیں اور ایسا کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو ایک بار پروپر فلو کلینک جا کے جانچ کرانا ٹھیک رہے گا ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئی ہے انترہ کھان ہے لکھنو سے انترہ جی سوال پوچھیں اپنا پہلے بھی ایسا کبھی ہوا ہے یا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پہلے بار نہیں ہو رہا ہے یہ دکٹر میرے ٹھیک ہی آتی ہوتی ہے دن میں رات میں ہو سکتا ہے یہ الرجک ہو الرجک رائنائٹکس کے لکشن بھی ہوتے ہیں بٹ اگر سندگ دستیتی ہے اور اس سمیں بہت زیادہ تھوڑا سا بھائیابہ استیتی بھی ہے تو اگر استیتی میں کچھ آپ کو پہلے سے بدلاؤ لگ رہا ہو خانسی کے ساتھ میں بکھار یا سانس پھولنا بھی ہو تو ایک بار جانچ اوشیہ کرائیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کریں نمبر لگاتا فلیش ہو رہی ہیں آپ کے یہاں پر سبھی سوالوں کا جواب دیے دیں گے دکٹر جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو ادر کنٹریز ہیں اس کے کارڈنگ ہمارا جو بھارت ہے وہ کتنا سفل ثابت ہو رہا ہے اس کرونا بارے سے لڑنے میں ہمارے خیال سے ہماری سرکار کی یہ اپلبدی ہے کہ انہوں نے بہتی اگرم ساری بیوستائیں کر رکھی تھیں اور یہ بیسیکلی جو لاک ڈاؤن ہے وہ ایک اسٹے پیریٹ بلکہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک سمیں کو خریدنا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سمیں کو خرید کر پروپر آرینجمنٹس کرنے کے لیے ایسا کیا کیونکہ پروپر آرینجمنٹس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کمیونٹی سپریڈ یا بہت زیادہ اس طرح کی کیسز سامنے لگتار آتے ہیں تو ابھی جو ہمارے آرینجمنٹس ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن ہوا جو شوشل ڈسٹینسنگ ہوئی پروپر جو کاؤنسلنگ ہوئی اس سے کیسز ہمارے خیال سے کافی ماترہ میں کنٹرول ہوا ہیں پرام جیت سنگھ جو چکے ہیں بھوش نگر سے پرام جیت سنگھ سوال پوچھے اپنا ہاں جی منہ رکھر صاحب سے سوال ہے کہنا میں ہمارے فادر صاحب ہیں ان کو ایکیلی 25 یا سے دیکھیں نیند نہ آنے کے بہت سارے کارن ہیں انگزائیٹی نیوروسس ہوتی ہے کئی بار ڈپریشن ہوتا ہے اور بھی کئی کارن ہیں تو اس کے لیے پروپر ایک ڈاکٹر کی صلاح اور جانچ آوشک ہے کہ ان کی ہسٹری لینا بہت آوشک ہے کہ کن کارنوں سے نیند نہیں آتی کئی بار آدمی دن میں سو لیتے ہیں اور رات میں جکتے ہیں اور اولڈ ایج میں ویسے بھی نیند کافی کم ہو جاتی ہے جو نورملی آٹھ گھنٹے کی نیند ہوتی ہے وہ چار پانچ چھے گھنٹے میں لوگ پوری کر لیتے ہیں ڈاکٹر یہ جو کروڑنا بارس کی جو لکشن آتے ہیں اس کے شروعات کیسے ہوتی ہے شروعات تو دیکھئے جو خام ہوا سرد ہی ہوئی خانس ہی ہوئی اور اس کے بعد اگر وہ چیزیں کنورٹ ہو کے سانس پھولنا اور کئی بار لوس موشن کی بھی سیمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سیمٹمز جیسے ہی آتے ہیں سانس پھولنے کے اس میں تورنت کسی نہ کسی چکتسک سے سمپرک کر کے اپنا علاج کرانا چاہیے مارشد کولا جڑ گئی ہے دیب ہے میرٹ سے دیب جی سوال پوچھے اپنا آجی میڈم میں بول رہا ہوں جی سوال پوچھے سب سے پہلے سیگریٹ کی ماترہ جتنی کم سے کم کر سکتے ہیں اس کو کریں کیونکہ سیگریٹ سموکر سکو بھی ہوتا ہے جس سے ایک ہی خانسی بڑھتی ہے تو آپ اس کو روکیے اور اس کے بعد اگر خانسی ٹھیک نہیں ہوتی تو پروپر علاج کریے اپنا کسی ڈاکٹر سے سمپر کریے اور اپنے اگر لکشن آپ کے بڑھ لائے ہیں تو پھر فردر اور زیادہ فلو کلینک یا کہیں بھی جانے کے افشکتہ پڑے گی ڈاکٹر ایری سے جوڑا میرا کیے بھی سوال آپ سے ہے کہ جو ساستر منترالی نے کہا کہ سگریٹ اور گھٹکا کو انہوں نے پرتیبند لگا دیا لیکن کیونکہ سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہے وہ انہی کے ہی پائے جا رہے تھے میرا سوال آپ سے رہے گا لیکن ہمارے ساتھ کالر جوڑ گئی ہے آمیت ہے بھوان نگرسی آمیت جی سوال پوچھے اپنا ہلو جی آمیت جی سوال پوچھے ہلو آمیت جی ٹی بی کا بولم کم کریں پھر ہم سے سوال پوچھے نموسکار میرا پیچھے والے ہلو سوال پوچھے آپ کے عواج اس پرسٹو نہیں ہو پا رہی رب جو سوال آپ کے اواج اس پرسٹو نہیں ہوا پا رہی آپ ہمیں پھرسے کال کر رہے اور ہم سے سوال پوچھے ہمار ساتھ کالہ جوڑ گئی رو 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 دیکھیں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کی کیا ہے یہ تو بینہ جانچ کے نہیں پتا چلے گا لیکن اگر آپ کو ایک مہینے کی خانسی ہو رہی ہے تو تو ضرور آپ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے سمپرک میں آئیے اپنی جانچ دھنگ سے کرائیے جہاں بھی ضرورت ہوگی ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو کہاں جانا ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے ہیلتھ کو لے کر یا پھر کرونا سے جڑی آپ کو جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہیں تو نمبر لگاتا فلیش ہو رہے ہیں لیکن ہماری آپ سے یہ روکیسٹ ہے کہ آپ پہلے اپنی ٹی وی کا بولم کم کریں اور پھر ہم سے سوال پوچھیں کیا اپنی ٹی وی کا بولم کر کے ہی کم کر کے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر جس طریقے سے جو سواثتر منترال نے بھی اور سرکار نے بھی روک لگائی تھی کہ سگریٹ اور گھٹکے پر روک لگائی گئی ہے کیونکہ سگریٹ کے زیادہ ہی پیشنٹ پائے جا رہے تھے مصرحات کولج اڑ گئے ہیں منو ہے کانپور سے منو جی سوال پوچھیں اپنا نہیں دیکھیں اس سمیہ ہم لوگ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو کرونا کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہیں نورمل بکھار ہو ویسے تو عام طور پر سب چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں کہ چھوٹا مٹا بکھار تھا آدمی باہر سے بھی گولی لے کے کھا لیتا تھا اور ڈاکٹر کے پاس تین سے چار دن کے پاس جاتا تھا لیکن اس سمیں استثیتی تھوڑی سی الگ ہے اس سمیں آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو بکھار کے سمٹمز ہو کوئی خانسی ہو کوئی جکھام ہو کوئی سانس پھول نہ ہو تو ترنت آپ کو سندگ اوستہ میں رہ کر جانچ کرانی چاہیے ڈاکٹر کے سگرٹ اور گھٹکے سے بھی کرونا ہو سکتا ہے دیکھئے گھٹکہ سے کرونا نہیں ہو سکتا لیکن گھٹکہ کھا کے لوگ تھوکتے بہت آپ نے دیکھا ہوگا گھٹکہ کھایا اس کی پیک کو انہوں نے بھر لی کہیں بھی راہ چلتے وہ پیک کو تھوکیں گے اگر کوئی بیکتی کرونا کا کیریئر ہے یا کرونا پوزیٹیو ہے تو وہ اس پیک کو دروپلٹ کے فارم میں تھوکے گا وہ پیک وہ پڑی رہے گی اور کسی بیکتی میں وہ دروپلٹ کہیں بھی گئی اور گلتی سے اس بیکتی دوسرے بیکتی نے اس کے موہ میں چلی گئی تو اس کو سنکرمیت ہونے کے پوری پورے چانس ہے مرسدی کولا جڑ گئی ہے رمیش ہے جاپور سے رمیش جی سوال پوچھے اپنا نمشکار نمشکار میں نیوزن کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی پہلے تو ہم روڈ پر نکل جاتے ہیں مارننگ وقت کے لیے لیکن اب چھت پر ہی گھومنا پڑتا ہے تو کیا اس پر بھی مسک لگانا جروری لگائیں گے تو اور اچھا رہے گا کیونکہ ڈروپلٹس ہوتے ہیں ویسے تو اگر آپ کی چھت الگ ہے اور کوئی چھت پر موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی پرکوشنری طور پر جتنا سیف رہیں گے اتنا اچھا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈسٹنسی کی بات کی جاتی ہے جو لوگ گھر میں رہتے ہیں تو فیملی سے کیسے الگ رہ سکتے ہیں اس کا کیسے وہ پالن کر سکتے ہیں دیکھیں فیملی میں تو پالن کرنا بہت مشکل ہے بس اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ دوسروں سے شوشل ڈسٹنسیگ بنائیں اپنی فیملی اور میمبر سے کہیں باہر نہ جائیں گھر پہ ہی رہیں بہت ہی امپورٹنٹ کام ہو یا شوشل ورکر ہو یا اس کے سواست کے کوئی کرمچاری ہو اس ٹائپ سے اور اگر وہ باہر سے آتے ہیں تو پھر ان کو اگر سندگ ستھی میں رہتے ہیں ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ چانسز ہیں کرونا ہونے کے تو ان کو قائدے سے ایک کمرہ اپنا الگ کر لینا چاہیے اور اسی میں ہی نواز کرنا چاہیے ڈاکٹر جو لوگ باہر ہیں اپنی جوپ پر چاہتے ہیں میڈیا کروی ہو گئے یا پلس کروی یا پھر جو صفائی کروی ہوتے ہیں یا ڈاکٹر سی کیوں نہ ہو گئے نرس ہو گئی تو وہ لوگ کس طرح کی سابدھانی بڑھ سکتے ہیں سابدھانی باہر کام پہ جب جائیں جب لوٹ کے آئیں توراں پروپر سوپ وارٹر سے سنان کریں اور گھر میں انٹر ہونے کے پہلے اپنے کپڑے گھر میں جیسے بھی انٹر ہوتے ہیں اپنے کپڑے نکال کے واشنگ مشین یا بالٹی میں کہیں بھی سوپ کے اندر ڈال دیں جس سے کی وہ پروپر کہیں اندر نہ جا پائیں اور اس کے بعد وہ نہاں دھوکے پروپر تب اندر جائیں مرسادی کولا جڑ گئی ہے مینہ ہے لکھنو سے مینہ جی سوال پوچھے اپنا بلکل باہر رکھ سکتی ہیں لاکے گھر میں دھوپ میں رکھ دیجئے کڑی دھوپ میں رکھ دیجئے اس کو ایک دن پڑا رہنے دیجئے اس کے بعد آپ اس کو یوز کریے جس KARAN ہے کانپور سے جس KARAN وہ پوچھے اپنا جس KARAN وہ پوچھے اپنا جس KARAN جی سوال پوچھے اپنا ہاں جی میرا کو ایک دیجئے بیٹ بہت جیاد ہے میرا بھی بیٹ بہت زیادہ ہے میرا بیٹ بھی بلد ہے وہ ہمو گلوے ہے 7.7 تو میں چاہتا ہوں کیونہ بھی مطافہ کیا کم کروں اور کیا نا میں اپنا خون کیا ساکتے بڑھاؤں خون بڑھانے کے لیے آپ کو پروپر آئرن ڈائٹ جیسے ہری سبجیاں ہری پتے دار سبجیاں سیو ہے اور باقی ایسی چیزیں جو آئرن یکتھ ہیں ان کو لینا چاہیے دوسری چیز ہے کہ آپ کو ایک جانچ کرانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے یا کوئی اور کارن سے آپ کا خون ہیموگلوبین کم ہو رہا ہے اور مٹاپا کام کرنے کے لیے آپ کو پروپر ڈائٹ جو کی انڈیان ڈائٹ لیجے فاس فوڈ پہ نہ وشواس کریں اور میٹھا کم سے کم کر دیجے گی تیل والی چیزیں بھی کم سے کم کر دیجے پروپر ایکسرسائز جیم اور واک پہ دھیان دیں اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہے ہیلتھ کو لے کر یا پھر کرونا سے جوڑی آپ کو جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر انوراک مہروترا ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہے وہ آپ کے یہاں سب ہی سوالوں کے جواب دیں گے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں امیت ہے مہاراسترا سے امیت جی سوال پوچھے اپنا باہر جاتا ہوں کپڑے پہ بھی وائرس آ سکتا ہے ہے اسی لئے social distancing جو کہی گئی ہے وہ اس لئے کہی گئی ہے کہ آپ کسی بھی بیکتی کو touch نہ کریں کم سے کم ایک میٹر پہلے کہا گیا تھا لیکن اب وہ دو میٹر کہا جا رہا ہے دو سے تین میٹر کہ وہ وائرس ہوا میں جو ٹریول کرتا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے ایرے سال کے روپ میں رہتا ہے آپ کے کپڑوں پہ بھی آ سکتا ہے تر کپڑے آپ گھر لے کے جاتے ہیں اس سے بھی انفیکشن کے چانسز ہیں اس لئے جتنا ہو سکے آپ دور رہی ہے گھر جاتے ہی کپڑوں کو واشنگ مشین یا بالٹی میں سابون کی ڈال دیجئے جس سے کی وہ گھر کے اندر پرویش نہ کریں ہمارا ساتھ ایک کالوج اڑ گئی ہے ریڈو ہے جسپور سے رینو جی سوال پوچھے اپنا نہیں دیکھئے بی پی اگر ہے اور دوا کھا رہی ہیں تو نقصان نہیں فائدہ ہی ہوگا اگر پروپر میڈکیشن آپ کی چل رہی ہے بٹ بی کی دوا بڑھ رہی ہے یہ خراب بات ہے اس کے مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے لیپیڈز بڑھ رہے ہیں تو اس کی پروپر جانچ کرانی چاہیے لیپیڈ پروفائل کرانی چاہیے گردے کی جانچ کرانی چاہیے سب طرف سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا کارن خوجنا چاہیے اور پھر آگے پرکوشن لے کے دوائیاں کرنی چاہیے مارسات ایک کالوج جوڑی ہوئی ہے پرتیوہ پرتیوہ جی سوال پوچھے اپنا پہلے تو آپ اپنا بلڈ پیشر چیک کر رہی ہے چکر کیوں آ رہے ہیں کئی بار سروائیکل سپونڈلوسس ہوتی ہے اس کے اس میں بھی چکر آتے ہیں اور بی پی کم ہونے میں بھی چکر آتے ہیں دوسری چیز ہے اگر بھوک کم لگ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ کہیں آپ اکیلا پن محسوس کر رہی ہو ڈپریشن ہو انگزائیٹی ہو اس کے کارنڈ بھی ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر یہ جو پی پی کٹ ہے اس کے بارے میں پروس سے آپ سے جانکاری پانا چاہتے ہیں پی پی کٹ ہے اور یہ جو وائرس کے لیے کتنا سفل ثابت ہو رہی ہے دیکھیں پی پی کٹ جو ہے وہ پروٹیکشن کٹ ہے جو کی ہیلتھ ورکرز کے لیے بنائی گئی ہے جو بھی کام کر رہے ہیں کی کووڈ نائنٹین کے جو ہسپٹلز ہیں یا جہاں پہ مریض سنکرمیت مریض رکھے جا رہے ہیں ان سے جو سواست کرمچاری ہیں ان کو بھی اپنی بھی بچاؤ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تو وہ کٹ اس لیے ہے پٹ اس کے لیے بہت ہی پروپر جو پہنا جاتا ہے وہ پروپر طریقے سے ہے اس کو جو اتارتے ہیں وہ بہت پروپر طریقے سے جس سے کہیں دوسری وجہ سے وہ سنکرم اتنا ہو جائے تو میں تو اس کا بچاؤ ہے لیکن اتنے ہی بچاؤ ان کو اس کو اتارنے میں اور اس کے رکھ رکھاؤ میں کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ ایک کولا جڑ گئے ہیں امن ہے کانپور سے امن جی سبال پوچھے اپنا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنے کھان پان پہ دھیان دیجئے آپ کا کھانا ہو سکتا ہے بہت مرچ مسالے دار اور اویلی ہو جس کے کاران یہ ہو سکتا ہے پیٹ کی خرابی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور کچھ حد تک سکن انفیکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی اکنے والگیریز بہت کامن ہیں تو اپنے کھان پان کو تھوڑا سا مرچ مسالہ گی تیل رہت کریے اور پیٹ اپنا صاف رکھے پروپر میڈکیشن اگر جرورت ہو تو ڈاکٹر سے سمپار کر کے پروپر میڈکیشن کریں مرسد کولا جڑے ہوئی ہیں شیبانگ ہے شیبانگی سبال پوچھے اپنا دیکھیں کوئی بھی ماسک آپ پیپر ماسک بھی لگائیں گے تو بھی اچھا ہے ڈبل شیلڈ ماسک ہونے چاہیے ہیں ڈبل اس میں ایسا اس کو آپ کر کے دیکھئے ماسک کو لگا کے ایک ممبتی سامنے رکھئے اس ممبتی کو اگر آپ بجھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا آر پار ہو رہی ہے وہ ماسک بہت ایفیکٹیو نہیں مانے جاتے تو ڈبل لیئرڈ ماسک جو ہوتے ہیں جس سے کہ آپ نے ماسک لگا کے اگر ممبتی نہیں بجھ رہی ہے وہ ماسک ٹھیک ہے پر ماسک ایسا ہو کہ تھوڑا سا وینٹیلیٹڈ ہو جس سے آپ سانس لے سکیں جی ڈاکٹر جیسے کہ کرونا سنکرمت کسی کی اگر موت ہو جاتی ہے تو کیا اس ڈیٹ باڈی سے بھی یہ کرونا بارس ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اس کو پروپر پیکنگ کر کے پروپر اسٹرلائز پیکنگ کر کے ایسی جگہ ڈسپوز کرتے ہیں جہاں سے کوئی بھی بیاکتی سنکرمت نہ ہو جو بیاکتی جو سواست کرمی اس ٹائپ سے کام کرتے ہیں وہ پروپر پی پی کیٹس اگر آپ کو لگا کے ماسک لگا کے ہیڈ گیر لگا کے سبترہ سے اس بوڈی کو ڈسپوز آف کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کولر چوڑے ہوئی ہے اجے ہے لکھنا اس سے آج اجی سوال پوچھے اپنا ہلو ڈاکٹر سانوشکار نمشکار نمشکار ڈاکٹر سانوشکار یہ ہمارا آجیے دینے میں سرک ٹائپ ہونے لیتی ہے آج اجی ٹی وی کا پولم کم کرے پھر ہم سے سوال پوچھے ڈاکٹر سانوشکار آج اجی سوال پوچھے آج اجی سوال پوچھے آج اجی سوال پوچھے آج اجی آب ہمیں پھر سے کول کر سکتے ہیں سبال پوچھے ساتھ کول جوڑ گئے ہیں بسانت بسانت جی سوال پوچھے اپنا دکٹر ہمارے سن پر ٹوٹ گئے آپ ہمیں پھر سی کال کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ہنثور کی کوئی سمسیہ ہے یا پھر کرونا ماماری سے جڑیے آپ کو جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں اور اپنی سوال پوچھے نمبر لگاتا فلیش ہو رہی دکٹر ہمارے ساتھ لگاتا موجود ہیں وہ آپ کی سبھی سوالوں کے یہاں جباب دیں گے دکٹر جس طرح کیسے کرونا ماماری لگاتا فیلتی جا رہی ہے اور نیو یورک میں بھی ایک باغ میں بھی کرونا پوزیٹیو پائے گیا ہے تو کیا نہیں لگتا کہ انڈیا میں ابھی تک اس کے لیے جو جانوروں کی ابھی ٹیسٹنگ شروعات نہیں کی گئی ہے ابھی تک کچھ میسیجز ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ جانوروں میں کرونا وائرس جانوروں سے آدمی کو نہیں ہوتا پر ایسا کوئی ہارڈ ان فاسٹ پروف ابھی تک موجود نہیں ہے بھی کوئی جانور اگر کوئی سمٹمز پائے جاتے ہیں یا کسی طرح سے جانور میں کچھ محسوس ہوتا ہے اور اس کی جانچ ہوتی ہے تب آگے پتا چلے گا کی کیا پوسیبلٹی آنجو جوڑی ہے ہماری ساتھ پٹنا سے آنجو چی سوال پوچھے ہلو ہم آنجو پٹنا سے سوال پوچھے پہلے بھی ٹی بی کا بولم کم کریے پھر ہم سے سوال پوچھے گا جتنا کم سے کم باہر نکلیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے سبی کے لئے اچھا ہے ایک بھی بیقتی آپ کے گھر کا سنکرمیت اگر ہوا تو وہ پورے گھر کو سنکرمیت کرے گا اس لئے بچاؤ میں ہی آپ کی سرکشہ ہے جتنا بچاؤ کریں گی جتنا گھر میں کم سے کم نکلیں گی مودیج نے کہا ہوا ہے کہ گھر میں رہے تو کچھ نہ کچھ مقصد جرور ہے جس لئے پورا آوان کیا گیا ہے گھر میں رہیں دودھ کا پیکٹ گھر میں منگا لیں اور اسی کو اپیوگ کریں باہر بار بار نہ نکلیں مرسد ایک کولت جوڑے ہوئی ہے نیدر ہے اتراخن سے نیدر جی سوال پوچھے اپنا مہنسا ہے نا ہمارے میڈم کے سر پہ اوپر میں ایک کانچ ٹائپ کا ہے سوال پوچھے تو یہ کانچ جو ہے نا وہ مطلب کانچ کھلتا ڈلتا ہے تو وہی سجیشن چاہیئے تھا کہ اترا کیا کرنا چاہیئے دیکھئے سر پہ کئی بار لائپوما ہوتے ہیں جو فیٹ کے ٹیومرز ہوتے ہیں وہ آپریشن سے نکال دیے جاتے ہیں اگر وہ سر پہ ادھر ادھر مووک کر رہے ہوتے ہیں تو کئی بار وہ سکن سے ہی جڑے ہوتے ہیں اور وہ نکال دیے جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس لئے کوئی بڑا آپریشن بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کو دکھا کے رائے لیں مرسد ایک کولت جوڑے ہوئے ہیں پریلاد ہیں لکھنے اسے پریلاد جی سوال پوچھے اپنا جی سوال پوچھے جی جی سوال پوچھے آپ کی واجم تک پہنچ پا رہی ہے نہیں باہر مت کھیلنے دیجئے ان کو باہر بچے کھیل رہے ہیں بچے مطلب کئی بچے کسی ایک بچے کو بھی اگر کورونا پوسٹے وائیا تو وہ آپ کے بچے کو بھی ہونے کے سمبھاونا ہے آپ کے بچہ گھر آئے گا آپ کو بھی ہونے کی سمبھاونا ہے آپ کے فیملی میمبرز کو انہیں کی سمبھاونا ہے یہ بڑی چین ہے بچوں کو گھر میں رکھئے بچے بہت زیادہ ناجوک ہوتے ہیں سنسٹیو ہوتے ہیں جتنا بچاؤ کریں گے اتنا ہی بچاؤ آپ سب کا ہوگا ڈاکٹر جو جانتا ہے کس طرح کی سابتہ ہی بڑھت سکتی ہے میرے سوال آپ سے رہے گا لیکن مرسلہ تک کالج جوڑ گئی ہے شیوام ہے فتیپور سے شیوام جی سبھال پوچھے اپنا میری سوال آپ کو بڑھت ساریر نہیں بن رہی طبیعت خراب رہتی ہے اور دبلہ پتلا دکھام ہو جاتی ہے سردردی دکھتی ہے دبلہ پتلا شریر ہے ہائی سکول میں ہوں آپ پہلے سے ایسی استھیتی ہے یا ایدھار ابھی حال میں مہینہ بھر کے آس پاس ایسا ہوا ہے سردی دکھام خانسی کب سے ہے آپ کو سردی دکھام کو بھی ہوئی ہے دس بارہ دن آچہ دس بارہ دن ہوئے دس بارہ دن سے سردی خانسی ٹھیک نہیں ہوئی کوئی علاج کیا آپ نے کوئی علاج کیا آپ نے کوئی دکھایا آچہ انہوں نے کیا بتایا آپ کو انہوں نے سردی خانسی سانس پھولنا بکھار کئی دنوں تک رہتا ہے تو فلو کلینکس آپ کے شہر میں بنی ہوں گی وہاں جاکے اپنی ایک جانت جرور کرائیں مرساتے کولج جوڑے ہوئی تھے پریم ہے جوالپور سے پریم جی سوال پوچھے اپنا پریم جی سوال پوچھے جی کوشش کریے کی سامان ایسی جگہ سے لیں جہاں پہ بھیڑ بھڑ والی ستھی نہ ہو اگر سامان لیتے ہیں تو پروپر سامان کو لے کے آپ کسی ڈبل پولیتھین یا اس میں رکھئے جھولے میں رکھئے اس کے بعد سامان کو لا کے آپ گھر پہ رکھ دیجئے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا استعمال کریں اور جتنا شوشل ڈسٹینس آپ بنا کے رکھیں گے اتنا بچاؤ پوسیبل ہے ہمارے ساتھ ایک کولج جوڑے ہوئی ہے راہول ہے لکھنا اس سے راہول جی سوال پوچھے اپنا ہلو ڈاکٹر اگر کسی کو چھوڑا ہوا سردی زکام ہو رہا ہے یا پھر گلے میں پرابلم ہے تو کیا وہ لوگ اپنی فیملی میں رہتے ہیں تو کیا وہ ایک روم میں جا کے اپنا آپ کو ہوم کورینٹین کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں دو تین دن کم سے کم رہیں ایک کمرے میں رہیں کھانا پینہ اسی کمرے میں رہیں اس کمرے سے نہ نکلیں اور کسی سمپرک میں نہ آئیں جب استثیتی دھیرے دھیرے کنٹرول ہونے لگتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ سمٹم بڑھ نہیں رہے ہیں تب باہر نکلیں اور اگر لگتا ہے کہ استثیتی تھوڑی سی بھیانک ہو رہی ہے یا بھرم والی استثیتی ہے تو فلو کلینک میں جانچ کرائیں دوکٹر کیا گھر میں ماسک پہننا ضروری ہے گھر میں ماسک نہ پہننا ہی ٹھیک ہے کیونکہ ماسک آپ کہیں سلائیوہ لگے گا کہیں آپ کسی دوسری چیز سے سنکرمیت ہوں گے تو اگر گھر میں آپ پروپر سب چیزیں اسٹریلائزیشن اور سینٹیزیشن موجود ہے تو ماسک لگانا نہ ہی ٹھیک ہے باہر جب آپ نکلیں تو ماسک لگا کے نکلیں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمہ لگاتا فلیش ہو رہے ہیں ہیلتھ کو لے کر یا پھر آپ کرونا ہماری سے جوڑی کوئی جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہیں تو نمہ لگاتا فلیش ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر لگاتا موجود ہیں وہ آپ کے سب ہی سوالوں کے ہاں جواب دیں گے جس طریقے سے کوڑنا مہماری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ اس کی کیا کوئی ابھی تک کوئی ویکسنگ تیار ہو پائی ہے یا پھر اگر ویکسنگ تیار نہیں ہوئی ہے تو کب تک اس کی تیار ہونے کی سمحبنا جتائی جا رہی ہے دیکھیں ویکسین تو کچھ چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تیار کر لی ہے ابھی تک لیکن جو بھی ٹرائلز ہوئے ہیں وہ سب انیمل ٹرائلز ہیں جانوروں کے اوپر جو ٹرائلز ہوتے ہیں اور ہیومن ٹرائلز ہونے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ ہیومن ٹرائلز کم سے کم دس سے بارہ مہینے لیتا ہے تو اگر ابھی ویکسین ایجاد ہو بھی گئی ہے تو بھی یہ مان کے چلیے کہ دس سے بارہ مہینے تب بھی مارکٹ میں آنے میں لگیں گے ڈاکٹر انرک مہروتراجی آپ کا بہت بہت دھنے بات آپ ہمارے سٹوڈیو پہ آئے اور آپ سبھی کالرز کا بہت دھنے بات آپ نے ہم کے کال کیا آپ کی جو بھی سمسیاں دی آپ کو سبھی سوال ہوگی جواب دیئے گئے تو اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص پروگرام میں اتنا ہی فرسے ہوگی آپ سے ملاقات مجھے دیجئے اجازت تمسکا